لاہور سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر خصوصی وزیراعلا پنجاب رائے انسانی حقوق ربنسن عزیز فرانسس نے کہا ہے کہ مذہبی ہم اہانگی اور رواداری کو فروغ دینے کے لیے ابھی مزید بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جبکہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور سبر کی تلقین بارے علماء کرام اور دیگر مذہبی رہنوان کا کردار قابل تحسین ہے ان خیالات کا اظہار ربنسن عزیز فرانسس نے محکمہ انسانی حقوق اور نیجی فلاہی تنظیم کے باہمی اشتراک سے مذہبی ہم اہانگی بارے منقدہ ایک تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کیا ربنسن عزیز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں مذہبی ہم اہانگی اور رواداری کے فروغ کے لیے بہت سی کابشیں کی گئیں تاہم ابھی بھی اس میدان میں بہت کچھ کرنا باقی ہے چیئرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر اعزاد نے اپنے کتاب میں کہا ہے کہ معاشرہ میں برداشت کی کلچر کو فروغ دینے پر کام کرنا ہوگا اور ایسے اقدامات کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی جو معاشرہ میں نفرت کے بیچ پورتے ہیں جبکہ ہر میمبر سے ایک دوسرے کا احترام اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی بات ہوتی ہے چیئرمن کلمسالک علمہ بورڈ مولانا آسی مکتوم نے اپنے کتاب میں کہا ہے کہ نئے سال میں نئے اہد کرنا ہوں گے تاکہ اپنی صفوں میں کسی کو بھی نفرت پھلانے کی اجازت نہ دی جا سکیں اور اس کے لیے انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہم سب کو اپنی اپنے ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مسجد مندر گرجہ گھروں یا گردواروں سے امن و محبت کا درس دیا جا رہا ہے تاکہ دنیا بھر میں پاکستان کا مصبت پہلو سامنے آئے اور دنیا جانے کہ پاکستان ہی ایسا ایک واحد ملک ہے جدھر تمام مزاہب اپنے عبادات میں مکمل آزاد ہیں تقریب میں دیگر مذہبی علماء نے بھی کتاب کیا اور مذہبی ہمہانگی اور رواداری کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار نبھانے کے عظم کا اظہار کیا